آپ جانتے ہیں میڈل کلاس پریوار کی سب سے بڑی مسٹیک کیا ہے ماں باپ سنگھرش کرتے ہیں پیٹ کاٹتے ہیں بہت محنت کرنے کے بعد بہت تپسیا کرنے کے بعد اپنے بچوں کو پالتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی ماں باپ اپنے بچوں کو پیچھے کھیچنا شروع کرتے ہیں ارے وہاں کیوں جائے گا کیسے رہے گا وہاں پر تو یہی آجا دکان میں بیٹھ جا ارے دکان میں ہی بیٹھانا تھا تو پڑھایا لکھایا کیوں اس کو پھر کیوں آپ نے اتنا سنگھرش کیا جب اس کو اڑان بھرنے کا سمائے آیا ہے تو آپ ہی نہیں تو ان کو پنکھ دیئے تھے جب پنکھ آگئے تو آپ ان کے پنکھ کاٹنے میں کیوں لگے ہیں کیونکہ آپ کا ڈر آپ کا وہ میڈل کلاس بھے جس کو ہم انسیکیورٹی بولتے ہیں کہ کیسے کرے گا بلکل کرے گا یہ میڈل کلاس ورڈ آپ کو اپنے دماغ سے ہٹانا ہے یہ میڈل کلاس اسٹیٹس اپنی زندگی سے ہٹانا ہے یہ تریشنگو ہے نہ اس جہان کا نہ اس جہان کا بیچ پر کہیں لٹکا ہوا ہے اس ورگ کو سب سے پہلے اپنا منٹل بلوک ہٹانا بہت ضروری ہے اب جب بچے جو ہیں کئی بار ماں باپ کی فریڈم کا بھی فائدہ اٹھانے لگتے ہیں ماں لیجے کوئی ماں باپ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں گھر کا پیسہ دے رہے ہیں ٹریول بائک کار سب دے رہے ہیں تو وہ بچے یاشی میں آ جاتے ہیں ڈرگز میں آ جاتے ہیں لیوین ریلیشنشپ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ نہیں آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے ماں باپ ہے اگر انہوں نے سنگھرش کر کے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو سب سے پہلے ریٹن آپ کو ان کو کرنا ان کو سکھ دینا ہے ان کو اس بات کی گیرنٹی دینا ہے کہ انہوں نے آپ کو صحیح پالا پوسہ ہے ہم میڈل کلاس کے لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے ہیں اس کا ایک بڑا ریزن اور ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ مووو نہیں کرتے بچے اگر مان لیجے ایک جگہ سے دوسری جگہ آگئے تو ماں باپ وہیں پڑے رہتے ہیں بہنیں وہیں پڑی رہیں گی بھائی الگ جگہ پڑا رہے گا اور ایک پریوار الگ جگہ تو سب کے سب ایک لوپ میں اٹک جاتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے پریوار دیکھے ہیں جو سکشم ہونے کے باوجود خوش نہیں تھے جو اچھا کرنے کے باوجود ریورز گیر میں پیچھے آگئے کیوں آگئے کیونکہ سب ساتھ مل کر نہیں چل رہے تھے یہ میڈل کلاس پریوار کی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور آپ ہمیشہ گوھر کر کے دیکھئے ایک بڑا وہی بنتا ہے جو ساتھ چلتا ہے جس بھی بڑے پریوار کو جس بھی سکسسفل پریوار کو آپ اوبزر کریں گے آپ دیکھیں پورا کا پورا پریوار ساتھ رہتا ہے ساتھ چلتا ہے کئی جگہ مطلب کئی گھروں کے کئی چولے نہیں ہوتے ایک ہی چولہ جلتا ہے ایک ہی ویجن ہوتا ہے اور اس ویجن کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں میں نے بہت سے ایسے ماباب دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو ڈی مورلائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ ممبئی چلا گیا ہے آپ کے ریلیٹیوز اگر گھر پہ آ رہے ہیں تو آپ کے بچے نے ڈیسیزن لیا ہے کچھ کرنے کا وہ کون ہوتے ہیں بولنے والے اس میڈل کلاس منٹالیٹی سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا میڈل کلاس کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سڈنلی سماج کے لئے آنسربل سمجھنے لگتے ہیں یہ ان کی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے بچوں کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ماباب ان کے لئے سروپری ہوں ماباب جنہوں نے سنگھرش کر کے پیٹ کٹ کے ان کو ہر چیز سکھائی ہے پالا پوسا ہے سب سے پہلا ریٹن وہ ان کو کریں سب سے پہلے سیفٹی ان کو دیں سب سے پہلے ان کے من میں سرکشہ کی بھاو رکھیں سرکشہ کا بھاو جگہ ہے ہم اب اسٹیبلش ہو گئے ہیں ہمارے انڈیا میں کیا ہے بھارت ورش میں اسٹیبلشمنٹ کی ایج 35 سے 40 سال ہے بہت لیٹ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری سوچ بہت لیٹ جاگتی ہے ہم کام بہت لیٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم 30-32 تک ایک تہاوت چلا کرتی تھی گدھا 25 سال تک آدمی گدھے کی طرح بھٹکتا رہتا ہے اس کو توڑنا ہے آپ کو پوری زندگی میڈل کلاس سٹائل سے نہیں جینی ہے آپ کو ترقی کرنا آپ کو آگے کرنا ہے تو ایک بچوں کو ڈیمورلائز مت کیجئے ان کو پیچھے مت کھیجئے دوسرا بچوں کے ساتھ جڑکے وقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ آگے بڑھیں آپ دیکھیں پورا کا پورا پریوار پورا کا پورا ونچ گرو کرے گا میں خود اپنے پریوار بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو کبھی فلائٹ میں نہیں بیٹھے جن کو موبائل ٹھیک سا آپریٹ کرتے نہیں آتا کار ہے مگر کار نہیں چلا سکتے تو ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کسی اور پر نربھر ہیں پھر وہ ماباب کا سنگھرش ویسٹ ہو گیا جنہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے سنگھرش کر کے آپ کو ہر چیز سکھائی پڑھائی آپ کو پوسٹ گریجویٹ کروایا سب کچھ کر آیا آپ آج وہی ٹھوس آپ وہی کسی اور پر نربھر نہیں وقت کے ساتھ آپ کو جڑ کر چلنا پڑے گا تب ہی آپ اس میڈل کلاس نام کے زہر اس میڈل کلاس نام کی دیمک سے مکتی پا پائیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کتنے ترقی پسند ہیں اسی پر نربھر کرتا ہے اور آپ ایک بار کر کے دیکھئے آپ وہ بریکٹ ٹوڑ کر دیکھئے پھر دیکھئے پوری دنیا پورا جہان آپ کے سامنے ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو چھوٹے جگہوں سے نکل کے بہت بڑے ہوتے دیکھا میں خود ایک بہت بڑا ایکزامپل ہوں سیلف میڈ ہوں میں ڈھائیسو روپے لے کے ممبئی نکلا تھا میں نے ہر پرکار کا سنگھرش کیا کبھی گھر سے پیسے نہیں منگائے کیونکہ میں نے اپنی زندگی اور اپنا سنگھرش چونا تھا مگر میرے ماں باپ بھی مجھے بولتے تھے گھر واپس آ جا جب میں نے بھوتنات بنائی اور ممی کا ایک بہت بڑے نیوز پیپر میں انٹرویو کور میں آیا تو میں نے ممی کو یاد دلایا کہ باپ مجھ کو بیس سار پہلے بولتی تھی کہ واپس آ جا اب میں واپس آتا تو یہ سب ہوتا گیا یہ سکسز ملتی گیا تو اپنے نام پہچان بنانے کے لیے اپنا ویجن یا اپنا پیشن فالو کرنے کے لیے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے اور میڈل کلاس پریوار کے مہ باپ کو ریلیڈلز کو یہ بات سمجھنی چاہیے سوسائیٹی ایز ای سوسائیٹی ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ گوڈ تو کر ہم تیرے ساتھ ہے تو ٹینچن مت لے تو رو کیا چاہیے بتا نظر بھی رکھیے بچوں پر کہ وہ ہم سے اگر پیسے لے رہے ہیں تو کہاں رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو کھانا بنانا آتا ہے کی نہیں ان کو اپنا بل بھرنا آتا ہے کی نہیں ان کو اپنے کپڑے ستری کرنا آتا ہے کی نہیں وہ اپنا کام خود کرنا جانتے ہیں کی نہیں اگر وہ نربھر ہیں کسی اور کی ساحیتہ کی ضرورت تورنٹ فیننیشل سپورٹ کھینچ لیجئے ان کو ہر چیز سکشم بنائیے دکش بنائیے نربھر بلکل مت بنائیے مگر نیگیٹیو مت بنیے اپنے بچوں کے پرتی ان کو آگے بڑھنے دیجئے ان کے ساتھ جڑے رہیے دوست بن کر رہیے اور وقت کے ساتھ آپ بھی یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ بھی گروہ کرتے ہیں اور آپ بھی آج کے زمانے سے جڑ جاتے ہیں آپ شیمتاب بچن کو دیکھئے آج اتنا ٹیکنیکل سیوی ہیں ٹوٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں انسٹاگرام پہ ہیں فوٹوگراف ڈالتے ہیں بڑھیا کوٹس ڈالتے رہتے ہیں پورا پریوار ملکے رہتا ہے تو ویسا آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں تو بچوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کے سنکھنش کو ویسٹ نہ کریں اور ماں باپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی میڈل کلاس منٹالیٹی کے تحت بچوں کو پیچھے کھیچنے کی کوشش مت کریے ان کو مارل سپورٹ دیجئے ان کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیے کسی کو کمزور مت بنائیے کہ اگر لڑکا ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا لڑکی ہے تو یہ ایسا نہیں آج کے زمانے میں ہر کام ہر کسی کو کرنا آنا چاہیے لائف میں کبھی بھی کوئی بھی کامپرمائز یا اجسمنٹ نہیں ہوتا بھگوان نے سب کو دو ہاں دو پیر دیئے کیوں دیئے سب کو دماغ دیئے سب کو آنکھیں دیئے کیوں دیئے تاکہ آپ اپنا کام خود کر سکیں تو میں اس امید سے اس اپیسوڈ نمبر 56 کو اینڈ کرتا ہوں کہ آپ نربھر بنیں گے آپ میڈل کلاس بلوک اور اس بریکٹ سے باہر نکلیں گے پریوار کی طرح جڑ کر رہیں گے اور بچوں کو ڈیمورلائز نہیں کریں گے بلکہ آگے بڑھائیں گے جے ہن